پید شاہ جہاں صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وَغْفِلْ لَنَا مَا مَضَوْ يَا وَاسِعَ الْكَرَمِينَ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام نائن نیوز ایج ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کمیزبان محمد لقمان رضا ناظرین و سامعین رمضان المبارک کے اس رحمتوں بھرے عشرے میں اس ماہ محترم میں یہ سپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتداروں میں سے اہلِ بیعتِ کرام میں سے صحابیات رضوان اللہ علیہ الناجمائین میں سے ایک عظیم ہستی جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے قائم مقام بھی فرمایا ماں بھی فرمایا ان کے تذکارے پاک ہوں گے جو سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وآلہ وسلم مولا علی المرتضی شہرِ خدا آپ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں جو سیدہ فاطمت الزہرہ توییبا طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اشدامن بھی ہیں ان کے تذکارے پاک ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں بھی اہلِ بیعتِ کرام علیہ مردوان کی عظمت رفات و شان کی تذکیریں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ چاہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عباو اجداد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادِ اتحار ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحارات ہوں یہ سبھی اہلِ بیعتِ کرام میں شامل ہیں تو یہ شرف بھی حاصل انہستی کو اور پھر صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے کہ صحابی کرام اور صحابیاتِ کرام علیہ مردوان کی شانوں کے تذکیریں قرآن مجیفر کا نحمید میں جا با جا ہیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں ان کی خدمات اسلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا انداز اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ شریکے گفتگو ہوں گے جناب علامہ پیر محمد رزوان قادری صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان صنع خان جناب محمد راہیل صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب سب سے پہلے قرآن و سنت میں اہل بیت کرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار جو معزز گھرانہ کائنات کا سب سے اس حوالے سے چونکہ آپ ان میں بھی شامل ہیں اس شان کا ذکر ہو جائے پھر صحابی آدمی شامل ہیں یعنی یہ آپ کے شرف ہیں یہ آپ کے عصاف ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو یہ خاص عصاف عطا فرمائے ان کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو شانوں کا ذکر ہے وہ بیان کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہلِ بیعتِ اتحار کے شان میں مختلف جگہ پر مختلف آیاتِ مقدسہ سے ان کی شان کو واضح فرمائے شانِ نزول جا بجا ان کی شانوں کے آیاتِ مقدسہ کے ساتھ تثابت ہیں ان میں سے یہ شہابیات کے لحاظ سے اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر اور اگر اہلِ بیعتِ اتحار کے حوالے سے دیکھا دیں تو پھر بائیس میں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا جو اور دوسری جگہ پر یہ بھی اتحار قرابت کی محبت کا حکم محبت کا حکم فرمایا اپنی قرابت کے لحاظ سے تیسے نمبر پر سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سبحانہ اور دوسرے جگہ پر جو حدیث مبارکہ مسلم شیفی کی حدیث مبارکہ سبحانہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا اس لحاظ سے دیکھا جائے وَسَّاوِقُونَ الْأَوَّلُونَ تو آپ کی ذاتِ مقدسہ سیدہ فاطمہ بنتِ اصد رضی اللہ تعالی نے آپ کی ذاتِ والا صفات جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ایک بلان مقام رکھتی ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے لحاظ سے ایک الگ بات ہے مگر جان ساری اور آپ پر ایمان لانے میں بھی انہوں نے شبکت اختیاف نہیں یہ شرف حاصل ہے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اپنوں میں اپنا مقام بلانگ رکھنا سیدہ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ہی تو تسلیم جب کرنا تھا تو ان میں سے سب سے پہلے جو صفحے اول میں سر فیرست جو ہستی اُبر کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفہین میں حاضر ہوئی اگرچہ وہ والدہ بھی تھیں روحانی طور پر لیکن انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے میں کوئی تاخیر بلکل اور سوچ و بچار بیش بلکل کسی تاخیر اور بلکل کسی سوچیں سمجھے فیصلے گئے ایک ہی فیصلہ کیا کہ ان کی گلامی میں ہی سب کچھ نجات ہے سبحان اللہ ایک بار رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے کہہ کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیم وہی طاہا مل جاؤ معویٰ سمجھتے ہوئے میرے آقا کریم اس لسلسل کی غلامی اختیار فرمائی اور اگر اہلِ بیعت اتھار کے لحاظ سے دیکھا جائیں تو پھر قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكْمَ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں آپ سے اے میرے غلاموں کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا نہ مال و دولت کا نہ کسی اور اہدے کا نہ کسی جاہو مرتبے کا میں صرف ایک بات کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اہلِ بیعت یا میرے قرابت دار رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک محبت اور مودت اختیار فرما سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی قرابت کی مودت چاہتا ہے مودت اور ایک ہوتی محبت ہے امام فقر الدین راضی رامت اللہ تعالی نے بہت خوبصورت اس میں پیر آیا جو ہے نا پرو دیا آپ نے اختیار فرما بہت ہی اچھے انداز سے جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے گوھر نایاب ان کو موتیوں کو پرو دیا محبت اور مودت کو آپ نے فرمایا کہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ محبوب جو ہے ان کے ساتھ وابستگی ہے ناراضگی یا ان کی فراقت یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بنا اس کے بعد جینا آسان ہو سکتا ہے جینا آسان ہے لیکن مودت اور عشق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے تفسیر کبیر میں فرمایا اسی آیاء مبارکہ کے تحت کہ مودت یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مودت ہو گئی تو پھر اسی کے ساتھ جینا ہے اسی کے ساتھ برنے کے بھی وعدے ہو گئے مودت یہ ہوتی ہے نبی کریم اس طرح مچلی کو پانی سبحان اللہ کیا بات ہے بہت کاری مچلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ اس کی جان چلی جاتی ہے چلی جاتی ہے بے شک اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مودت اور مودت کو مد نظر رکھتے ہو آپ نے مودت کا قرآن نے اللہ تعالی نے بھی اور امام الابیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مودت کا لفظ اختیار فرمایا اور حکم فرمایا اسی کیونکہ اگر ان کے ساتھ وابستگی ہے تو نجات ہے اگر ان کے ساتھ وابستگی نہیں ہے تو ہماری نجات کا سباب نہیں ہے پھر زندگی بھی نہیں زندگی بھی نہیں ہے کیا بات ہے انہی کے ساتھ تو وابستگی ہے یہی تو وہ ہستی ہیں جن کی بدولت ہم آج عزتوں سے سر اٹھا کر جی رہے ہیں اور جو بات ہے پھر آگے کی اہلِ بیتِ اتحار کے لحاظ سے اسی آیت کے اتحاد بھی آگے چلتے جائیں مودت کا پھر آگے جو ہے اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمی انما یرید اللہ لیوزہب عنکو مبرس اہل البیت ویتحرکم تطفیرہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شکل اللہ تعالی نے تو عزت کے اداف فرما لیا ہے پھر اللہ عزت کے اداف فرماتا ہے وہ بھی پھر اللہ تعالی نے توحرکم بھی پھر مزارک سیگہ ذکر کر کے فرمایا ویتحرکم تطفیرہ پاک کر بھی دیا ہے پاک فرما بھی دیا خوب پاک صاف کر دیا کہ اب تطہیرہ اس میں تفضیل آ رہی تحقیق تفضیل کتنا صبردست طریقے سے اس میں مبالغہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ایسا پاک یہاں کہ جس میں شک و شبہا کی بجائش ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جمعین اور اس کے بعد اہل بیت اتھار ان کے درمیان کمپیریزن کا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرابت داری کے لحاظ سے فرمایا سیدی قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انبارکہ فرمایا کہ جو قرآن پاک کی آئے مقدسہ ہے نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو سب دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا بھائی بھائی کا دشمن ہوگا بہن بہن کی دشمن ہوگی ماں بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا بیٹے باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا نفسہ نفسی کا علیہ وسلم اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ متقین جو ہوں گے نا دوست بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے یہ ان کی نجات کا سباب بھی بنے گا یہ دوستی کام آئے گی کام آئے گی یہ مداواہ بنیں گے بخشش اور متقین کا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے وسیلے سے تمام اہل بیت کے تمام صحابہ اکرام دعا سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس آپ کی ذاتِ اقدس کے ساتھ وابستگی کی ہے کہ آپ کے ساتھ رشتہ ہمارا خونی تو روحانی باپ ہے ہمارے انبیاء اکرام آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اولاد ہیں لیکن جو روحانی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ایمانی رشتہ ہے وہ ہم سرکار کی امت بھی ہیں ہم کی روحانی اولاد بھی ہیں اور اولاد اسی وقت ہوگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی قرابت کے ساتھ رشتہ اچھا ہوئے بے شک اگر وہ رشتہ ہمارا مودت والا نہیں ہے تو پھر ہمارا تعلق وہ روحانیت اولاد والا نہیں ہوگا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا خوبصورت فرمایا کہ سب کے جب قرآن پاک میں جیسے واضح اللہ نے فرمایا کہ دشمن ہو جائیں گے تو اللہ نے فرمایا متقین جو ہیں ان کا رشتہ پھر بھی قائم ہوگا تو پھر حضور نے بھی اسی لیے فرما دیا کہ کل سبب و نصب ہر نصب ہر حسب ہر رشتہ ہر تعلق منکتے ہو جائے گا الا سبب و نصب میرا تعلق میرا رشتہ میرا نصب میرا حسب وہ اب بھی قائم ہے قیامت کے بعد بھی قائم ہی رہے گا قیامت کے دن بھی کام آئے گا کام آئے گا سبحان اللہ اور اسی کے تحت آگے پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل کے زمرے میں صرف کیا سیدی آل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں جو اہل خانہ ہیں آپ کے ازواج متحرات صرف آپ کی اولاد پاک جو آپ کے صاحبزادیں ہیں آپ کی صاحبزادیں ہیں یہی ہیں نہیں سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خاص ہیں خاص ہیں سبحان اللہ کیا خاص اور اسی طرح حدیث انبار کا مسلم شیف کی سیدی آل صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی فرمایا نہیں یہ تو خاص حسنیاں ہیں میری آل میں جو شامل ہے وہ کون ہیں فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی ہر متقی جیسا کہ قرآن باقیات میں نے پیش کی ہے متقین ہر متقی و نقی ہر اللہ تعالی سے پیار رکھنے والا ولی جو ہے سرکار کا غلام جو ہے کل تقی و نقی فہو آلی وہ میری آل کا حصہ ہے اسی لئے سیدونا سلمان فارسی کے بارے میں میں سلمانو منہ احل البیت سبحان اللہ کیا بات ہے اور بھی صحابہ اکرام میں ان کی مقابلی اسی اشاعری قبیلے کے بارے میں میں ان سے ہوں اور آپ کی وہی بات کو بڑھاتے ہوئے قل تقیین آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ امام تبارانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ امتی جو تقوی کا پیکر ہے ظاہری تقوی بھی نماز روضہ حج زکاة توحید و رسالت پریمان اور باطنی تقوی جس کو فرمایا امیع عزم شاعر اللہ انہا من تقوی القلوب سبحان اللہ اور سب سے بڑا اللہ کی نشانی اللہ کی پہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جو اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا صحابہ اکرام سے اہل بیت کرام سے قرآن سے دیگر شاعر سے محبت کرنے والا یہ بھی دل کا تقوی یہی ہے بے شک تو جو ظاہری بادنی تقوی رکھنے والے اللہ کی پہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس شرف سے نواز دیا بے شک اگرچہ خاص آہل بیت تو وہی ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر باگ کر رہے ہیں بے شک تو اسی لیے تو جو ہے نا علام اکبر حمد اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محب و مرکز بناتے ہوئے فرمایا کہ مقز قرآن روح ایمان جانو دین ہستہب رحمت اللہ عالمین اور دوسری جگہ پر فرما دیا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ قرابت کے ساتھ بھی محبت ہے سرکار کے ساتھ اور قرابت کے ساتھ یہ شیئر جو ہیں ان سب کو اپنے دامن میں اپنے زمن میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اس شیئر میں سب چیزیں شامل ہیں کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں صحبہ اکرام لدوانا ان کی محبت بھی آگئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو صرف ہے اس سے پہلے ہے تو نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسم تو پھر متقین کے ساتھ محبت کرنے کا کیا فادہ مل گیا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں بالکل صحیح یہ دیکھو نا اچھا آپ نے جو حدیث مبارکہ بیان کی نا مجھے بھی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم ذہن میں آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا امتی جس جو فوت ہو جائے اور اس کے پر کچھ دین ہو قرض ہو اور اس کے کوئی اور وارث نہیں دینے بات تو میں اپنی طرف سے ادا کروں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کے ساتھ رشتہ اتنا قریب بھی رشتہ اتنا محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر زو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور حقیقت بات یہی ہے ہماری اہل بیعت اتھار اور صحابہ کرام دوان اللہ ربماین سے اگر سچی مودت ہے تو پھر حقیقتا ہماری زنجیریں کٹ سکتی ہیں اللہم اکبر بے شک ورنہ ان کے محبت کے بنا ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں مگر ان کے ساتھ ہمارا نہیں ہے تعلق ماذا اللہ یا اہل بیعت اتھار یا صحابہ کرام ایک کشتی ہے کشتی نجات اور ایک جو ہے نجوم ہدایت ایک کشتی نو ہے دوسرے نجوم ہدایت اس لئے آزاز نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابہ حضور سبحان اللہ نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول سبحان اللہ کمال اور سیدہ فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ ان کا ابتدائی تعاروخ خاندان کے سے منظری پانچ سو چھبیس عیسوی آپ کی ولاد تباہ سعادت کا بنتا ہے اس لحاظ سے آپ کی ولاد تباہ سعادت ہوئی حاشمی قریشی خاندان میں آپ کی آلِ ابراہیم میں کتنی بڑی آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آلِ ابراہیم اس میں آپ کا آنا یہ شرف ہے بلکل سب کیونکہ جب ہم قرآن پاک میں یا ہم نماز میں جب جب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ مَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَوْهِمَ وَعَلَى آلِ عِبْرَوْهِمَ تو پھر اس آل جو آلِ ابراہیم ہے اس میں یہ زواتِ مقدسہ جو ہے نا اہلِ ایمان زواتِ مقدسہ خاندانِ رسول وہ سب ہی شامل ہیں آلِ محمد میں آلِ محمد میں تو سرکارِ دوالنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے شامل ہو گئے سابزادے سابزادیاں نوازیں نوازیں آلِ ابراہیم میں آلِ اکیل بھی آگئی آلِ عباس بھی آگئی آلِ جعفر بھی آگئی آلِ سیدنہ حمزہ آلِ سیدنہ حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور انہی میں آلِ ابی تالبی آلِ ابی تالبی آگئی اور انہی کے ساتھ ہی سجدہ فاطمہ بن تیسر رضی اللہ عنہ کی زیادہ اقدس ہے اور پھر آپ جب جوانی کو پہنچیں تو اس وقت آپ کے والدِ گرامی حضرتِ عصد بن حاشم جو معاہد تھے حضرتِ ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کے دین پر تھے وہ اپنے بھائی جنابِ حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے مدرب حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ عنہ جب ان کو حضرتِ عصد پیغامِ نکاح پیجا حضرتِ عمران آپ کا اصل نام ہے ابو طالب کا نام اصل عمران ہے تو آپ کا لکب بیٹے ابو طالب طالب ان کے وجہ سے تو ان کے نکاح کے لئے بھیجا پیغام تو جب پیغامِ نکاح بھیجا اس وقت عرب کی عورتوں میں سردارانِ عرب میں مکہ کی بات ہو رہی ہے مدینے میں تو پھر حضرتِ عامنہ رضی اللہ عنہ جیسی حضرتی تو کون ہو سکتی ہے جو امام الانبیاء کی والدہ ہیں سبحان اللہ لیکن یہ ادھر مکہ شریف کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ شریف میں جو ہے نا حضرتِ فاطمہ بنتی اصر رضی اللہ عنہ آپ شرافہ میں سے ایک بلان مقام رکھتی تھی سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا جب ان کو یہ پتا پریشیاں بھی ہیں آشمیاں آشمیاں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک ہی تعلق سے واسطہ مل جاتا ہے بلکل صحیح اتنا قریبی تعلق آسد بن حاشم بن عبد المناف اس لیے آسے محمد بن عبداللہ بن عبد المناف سبحان اللہ بن حاشم بن عبد المناف یہ اس لیے آسے سرکار کے ساتھ بہت گہرا قریبی رشتہ داری بھی تعلق ہے صحابیت والا تعلق بھی ہے اور اہلِ بیعتِ اتھار والا تعلق بھی ہے اور اسی کے ساتھ جب آپ کی شادی ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو اولاد اتا فرمائے چار بیٹے اتا فرمائے دو صاحب زادیاں اتا فرمائیں حضرت امہانی حضرت جمانہ رضی اللہ عنہ اور جو صاحب زادے اتا فرمائے سب کے سب اسلام پر جان ساری کرنے والی تھے ماشاءاللہ ہر ایک نے اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اسلام کے ساتھ اگرچہ بھی جو طالب ہیں ان کے حوالے سے زیادہ روایات یا تاریخ نہیں ملتی ہموش ہیں لیکن ان کے ساتھ زادے اسلام کے جان سار تھے جنابی ابھی طالب کے مطلق ہمارا اقیدہ وہ ہمارے اصلاف کے ساتھ ہی وابستگی ہماری تعلق ہے ہم وہی اقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے اصلاف کا اقیدہ ہے چاہے بخاری شیف میں ہو یا کسی اور مطلب تاریخ کی لحاظ سے ہو یعنی ہم ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی خدمات ان سے ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں بے شک اس میں کسی قسم کا بخل سے کام نہیں لیتے نہیں لیتے کیونکہ وفائے مصطفیٰ کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں نا تو جو پہلو نظر آتا ہے ہمیں ہم اسی لحاظ سے پھر دیکھتے ہیں سلام اللہ تو پھر ہمیں جا بجا جو ہے نا عزت و شرف کا مقام ملتا ہے بلکل کہ ان کے ساتھ بھی لیکن بات یہ ہے کہ امانیات کی ہم اس پہلو میں جو ہے نا کفل حسان ہمارا معاملہ نہیں ہے ہم انکار بھی نہیں کرتے بلکل لیکن اس پر کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے دمیان یہ معاملہ بہرحال ان کی خدمات کا تو ہم محبت کا خدمات کا ذکر لازمی کریں گے جناب عبو طالب آپ کی جو خدمات ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کساب محبت بچپن میں ان کے ساتھ ہے معاملات ان کی خدمت اور اپنے لئے سعادت سمجھنا اور پھر اس میں خاص طور پر سیدہ فادمہ بنت اصر چونکہ گھر کی ذمہ داری یہ نہیں پر ہے تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کساب محبت کا انداز کیا تھا ان کے ساتھ محبت کا ایک بہت ہی والحانہ انداز تاریخ اور حدیث حدیث میں تو کچھ پہلو تھوڑے سے نظر آتے ہیں لیکن تاریخ کی کتب میں بہت خوبصورت پہلو نظر آتے ہیں کہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جب والدہ کا تو بچمن میں ہی سایہ اٹھ گیا تھا باپ کا آپ کے والدے گرامی رضی اللہ علمہ ان کا سایہ بھی آپ کے ولادت با سعادت سے پہلے اٹھ گیا تھا درہی یتیم درہی یتیم تھے لیکن آپ کے سر سے جب دادا جان کا سایہ اٹھا تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابی ابو طالب اپنے گھار لے کر آئے تو پھر ایک وسیعت کی وہ وسیعت یہ تھی کہ اے فاطمہ یہ ہمارا بیٹا ہے میرے بائی کا بیٹا ہے ان کو میرے بچوں سے صفحے اول میں رکھنا ہے جب کھانا دینا ہے تو پہلے ان کا خیال کرنا ہے جب کپڑے دینے تو پہلے ان کا خیال کرنا ہے جب بات ختم ہوئی تو حضرت فاطمہ بنتی اصد رضی اللہ عنہ آپ خوشی سے جمع اٹھیں اور کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابو طالب میں اس بات کرنے سے پہلے یہ دل میں جذبہ رکھتی تھی کاش ہمیں مصطفیٰ کی خدمت کا موقع میں یسر آئے یہ سعادت ملے اللہ تعالی نے یہ ہمیں سعادت اگر عطا فرمائی ہے تو یہ فاطمہ محمد کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گی کوشش کریں گی کہ حتی المقدور اپنی جان سے بھی زیادہ ان پر عزیز رکھیں گے اور ان پر قربانی دیں گے اور ماں کی طرح شفقت مادری جو ہے نا بہت محبت حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خوشی کا وقت آتا موقع آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امہ جان جناب فاطمہ بنتی اصد رضی اللہ تعالیہ آپ پہلے مجھے کپڑے اچھے کپڑے دیتیں پھر اپنی اولاد کو اور جب کھانے کا وقت آتا سب سے پہلے کھانا میرے سامنے رکھا جاتا کہ آپ پہلے تناول فرمائیں پھر آپ کھانے کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتیں اور اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ جب کوئی عرب میں کوئی خاندانی لحاظ سے کوئی شرافہ کے لحاظ سے کٹ ہوتا کوئی مجلس ہوتی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھے پیچھے نہیں بلکہ آپ کو سر فرست سامنے اور آگے مقدم کیا جاتا ہے یہ محبت اور خدمت کا انداز تھا انشاءاللہ گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محزز مہمان سناخان جناب محمد راہیل صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ قیدت پیش کریں گے جی جناب محمد راہیل صاحب اعوذ باللہ من شیطان رجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین صدق اللہ رزیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ صدای رمضان ٹرانسمیشن میں سرکار دعائم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی مصادت حاصل ہو رہی ہے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے استاد محترم منات بوشائر احمد علی حاکم صاحب کا کلام ہے قردی منات کی چند اشار سماتی یہ دل تیر لیے اور دل تیر لیے اور دل تیر لیے آنکھوں میں زیاں ہوں میں زبان تیرے لیے ہے دل تیرے لیے یوں اے حاز کے کونین میری آگ کے خبر لے اے حاز کے کونین میری آگ کے خبر لے اللہ یہ بسند روا تیرے لیے ہے اللہ یہ بسند روا تیرے لیے ہے دل تیرے لیے یوں اللہ یہ بسند الہمد سے ورنا تلق تیرہ کسی دار الحمد سے ورناس تلق تیرا کسیدہ یہ سچ ہے کہ ہر حرفِ قرآن تیرے لیے ہے یہ سچ ہے کہ ہر حرفِ قرآن تیرے لیے ہے دل تیرے لیے ہے اور خورجی مقتصماتا سمائیں اے کاش کہیں حشر میں سرکار یہاں کیم اے کاش کہیں ہشر میں سرکار یہاں کیم ہر حرفِ قرآن تیرے لیے ہے ہر حرفِ قرآن تیرے لیے ہے دل تیرے لیے جزا قضا ناظرین و سامین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کے برکت لمحات میں رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ان عظیم ہستی کے تذکار پاک ہو رہے ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں فرمایا اور جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کررار اسد اللہ الغالب کی والدہ ماجدہ ہیں نمائع اور صاف اور شرف سے نوازہ اور اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت اور شرف آپ کو حاصل رہا اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں دعاوں سے نوازہ کرتے بڑے اچھے انداز کے ساتھ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا کرتے انہیں کے تذکار پاک کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریکے گفتگو ہیں جناب علامہ محمد رزوان قادری صاحب جی علامہ صاحب سیدہ فاطمہ بن دیسد رضی اللہ عنہ آپ کی خدمات کا ذکر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوں سمجھئے کہ ہر ہر چیز ان کے لیے قربان کر دی عصار کا جذبہ پیش کیا اور پھر صحابیت کا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو صحابیت کا شرف پا لیا والسابقون الولون میں شامل ہوئیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ چچی جان بھی ہیں والدہ ماجدہ بھی فرمایا تو ان کی خدمات پھر اسلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدمات جو ہیں ان کا مزید تذکرہ ہو جائے اور ان کی اولاد پاک آپ نے مختصر تذکرہ کیا جو اولاد پاک عظیم ہستیاں ہیں ان کی بھی تو اسلام کے لئے خدمات ہیں ان خدمات کا بھی ذکر ہو جائیں بے شک ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی سگدہ فاطمہ بنتی اصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جو ہے ان کی خدمات کے اگر لحاظتے دیکھا جائے تو شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کہ رکھ لیں وہ جو در پر دربان وغیرہ پھر کیا ہیں میرے سامنے سلطان وغیرہ سبحان اللہ انہوں نے جو خدمت سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات انجام دی ہیں سر فیرست ہیں ایک ماں کی طرح اور اپنی اولاد سے بڑھ کر سیئے دیار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے خیال رکھا محبت کی پیار فرمایا باقی خیال رکھنے کی دوباتیں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کی عزت اور عصمت جو ہے ہم ان کے محافظ اور نگہبان ہیں ان کو تو شرف حطا فرمای اللہ لے کہ آپ ان کی خدمت کا شرف حاصل کریں اصل میں جو اگر یہ کہا جائے نا کہ جناب ابی طالب نے یا آپ نے جو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی انہوں نے پالا پالنے کی بات نہیں ہے پالا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نا آپ کی تو عزت اور عصمت کا جو ہے اور ان حسنیوں کے ساتھ سیدونا عباس ان کا بھی ذکر ملتا ہے سیدونا زیر بن حریص ان کا بھی ذکر ملتا ہے اور پھر اسی حوالے سے جناب ابی طالب ان کے جو تین صاحبزادے بالخصوص سیدونا جعفر سیدونا عقیل اور سیدونا علی المتضا ان کو ایک سیدونا علی المتضا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروش میں لے لیا پھر سیدونا حمزہ انہوں نے ایک صاحبزادے کو پروش میں لے لیا ایک صاحبزادے کو سیدونا عباس انہوں نے پروش میں لے لیا تو یہ سارا بہمی ایک معاملہ بہت پیارا فرسل ربط ان کا تعلق اور ایسا عظیم تعلق تھا کہ اس تعلق نے وہ خدمات فرانجام دیں ان کے تعلق کی وجہ سے نبی پاس السلام کے جو انہوں نے سایہ التفات میں سایہ محبت میں سایہ رحمت میں جو انہوں نے پروش پائی تو پھر انہوں نے خود اپنی قربانی کیا دی کہ اپنے مال کو قربان کیا خود کو قربان کیا اپنے گھر بال کو قربان کیا حتیٰ کہ اپنی اولادوں کو قربان کرنے میں دریگ نہ کیا حتیٰ کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتہ کے مقام پر نبی پاس السلام نے فرمایا نا کہ حضرت زیاد بن حار سالد کے لئے 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 کہ پہلے یہ ہوں گے پھر حضرت جعفر ہوں گے یہ شہید کہا دے جائیں تو پھر سپا سالار اور رمبردار حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ یہ کوئی کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ عنہ ان کو جو جرنیل اور جو سپا سالاری ہیں وہ عطافر مارے ہیں یہ اسی لئے عطافر اور انہوں نے حفشہ کی جانب حجرت بھی کی یہ ذوح حجرت این اور جب واپسی ہوئی تو آگر صلی اللہ عنہ خیبر فتح کر کے تشریف آ رہے تھے اور فرمایا کہ مجھے خیبر کی زیادہ خوشیہ ہے یا جعفر اتیارین کی آنے کی زیادہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ان کی ملاقات کی خوشیہ ہے اور ان کی خدمات جو ہے نا جا بجا جو اگر حضرت اکیل کی رضی اللہ عنہ کی خدمات کو دیکھا جائے تو پھر انہوں نے اپنا آپ کو دمان کیا اپنے گھر والوں کو قربان کیا بچوں کو قربان کیا اور آگے وسیعت بھی فرمارے ہیں اور ان کے اولاد مسلم بن اکیل وہ جنہوں نے کربلا کے اندر میدانے کربلا میں یا کفہ کے اندر سب سے پہلے جو ہیں شہادت کا مقامت ہے اس وقت اس مارکہ جو نا عظیم مارکہ میں حق و باطل کے مارکہ میں جنہوں نے صرف حرست پہلے مقدم اپنی قربانی دی وہ حضرت مسلم بن اکیل اور ان کے صاحب ازادی حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو ہیں ننے شہادے وہ ننے شہادے جنہوں کو گلستان رسالت کے پھول اور یہ اسی خانواد ہی نہیں ہستی سیدہ فاطمہ انہی کے اولاد کی خدمات انہی کی خدمات وہ اہل بیعت ہی ہیں وہ خاندان رسول ہیں اور اسی لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انبارکہ فرمایا کہ اے مدینہ والو یا اے مکہ والو میرے خاندان کے متعلق تانہ ذنی کر کے میرے دل کو دکھاؤ نہ جیسا کہ ایکزمپلی طور پر ابو لاحب کی بیٹی جب سیدی آرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمائی دیر پیچھے چلے گی آپ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا قدمین شریفین کے پیچھے آپ یہ تباہ کرتے ہوئے جب مدینہ میں پہنچی تو مدینہ والو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ تو وہ لڑکی آگئی ہے وہ بچی آئی ہے جس کے والدین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن وہی نازل ہوئی اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلِ اقدس کو قلبِ اتھر کو جنہوں نے ستایا تھا اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّذِ نَيُعْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَا هُمُ اللَّهُ عَدْدَلَهُمْ عَذَابَنَ لِي مَاوْكَمَا قَلَّ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی اللہ تعالی نے ان پر لعنت بھی فرمائی اور انہیں کے لئے عذابِ علیم تیار ہے یہ خاندان کے لئے ہے نا تو پھر وہ جو ہے نا ابو حب کی بیٹی جو ابو مدینہ میں کی مدینہ والوں نے تانہ کیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے یہ مضمت والوں کے بیٹی ہے والدین کے جو جرم کا بدلہ وہ اولاد سے تو نہیں لیا جاتا نہیں نہیں لیا جاتا تو پھر جب تانہ زنی ہوتے ہیں وہ سگید عالمسی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کبہ میں چلے گئی جا کے عزق کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کیا میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا جرم کیا ہے کہ میں نے آپ پر ایمان لائی ہوں اور آپ کی اتباع و فرما برداری میں میں نے کوئی قصد نہیں چھوڑی پیش قدمی کرتے ہوئے آپ کے قدموں پر میں نے قدم رکھتے ہوئے مدینہ میں آپ کے قدموں میں تشریب لے آئی ہوں تو یہ مدینہ والی جو ہیں میرے والدین کی وجہ سے مجھے تانہ زنی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنیں تو سیدہ علم سے سمکیا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا علم بدایہ ون نہایہ میں ہے کہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کھڑے ہو کر دشریف فرما کرو کر اپنے صحابہ اکرام لدعان اللہ جمعہ اور مدینہ والوں کو کٹھا گیا یا اہل المدینہ تے اے اہل مدینہ سن لو سن لو خبردار ہو جاؤ کیا فرمایا میرے خاندان کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ اس کو سامنے رکھ کر آپ تانہ زنی کر کے میرے دلِ اتھر کو قلبِ اتھر کو عذیت نہ پچھائیں اگر تم میرے قلبِ اتھر کو عذیت پچھاؤ گے تو پھر اللہ کو عذیت دوگے اور اگر اللہ کو عذیت دوگے تو پھر آپ کے لیے تم لوگوں کے لیے اللہ کی لانت اور عذابِ علیم کی میں خوش خبری لیتا ہوں وعید ہے وعید ہے دردناک تو اس بات کو سامنے پیش قدمی رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ خاندان جس خاندان کے ایک ایک فرد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی اور جانساری وفاداری صحابیت کا بھی شرف پالیا خرابتداریں کو بھی شرف پالیا بیعت کا بھی شرف پالیا شہادت کا بھی شرف پالیا اسلام پر جانساری بھی کرتے ہیں جانساری کا بھی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا اور اگر کوئی ان کے بارے میں زبان کو دراز کرے گا تو پھر ہمارے دل کو بھی جو ہے نا تکلیف ہوگی اور قلب مصطفیٰ کو بھی اس کی وجہ سے عذیت ہوتی ہے کیونکہ یہ خاندانے رسول ہیں سرکارِ جس حسیل صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار ہیں جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ تو پھر آپ کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں حضرت سگیدہ جو فاطمہ بنتی حصد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا تو مقاہ والے کٹھے ہو کر آگئے آگر کہہ لیں کہ ہے ابو طالب آپ کے بتیجے نے اعلانِ نبوت کیا ہے سب خداوں کو کٹھا کر کے ایک خدا بنا دیا ہے یہ تو بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ اتنے خدا جو ہے ہر خاندان ہر قبیلے کے ایک خدا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ مختلف بوت خدا ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ ایک وحدہ شریک ہے تو انہوں نے ہمارے محبودوں کو کٹھا کر گئے ہمارے بوت ہیں انہوں کو کٹھا کر گئے کہ یہ خدا بنا دیا ان کے مقابلے میں ایک اللہ کو کھڑا کر دیا تو جو ہے نا اللہ تعالی کی ذاتِ برقات کے بارے میں ذاتِ مقدسہ کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اللہ وحدہ اللہسری کا پیغام دیا اللہ تعالی کے وحدہ اللہسری کے وحدہ نگیت کا اور اپنی رسالت کا تو مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے ہی درمیان یہ بچہ پیدا ہوا ہے جوان ہوا ہے پلا بڑا ہے اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے اور ایک ہدا کا دعویٰ کر رہے کہ اللہ ایک ہے تو بات یہ کہ اگر اس کو اہدا چاہیے تو ہم اہدے کے لیے تیار ہیں اگر کسی خوبصور نوجوان لڑکی کے لیے شادی کے لیے رضا منتے تو پھر ہم یہ بھی کرنے کو دے گا اگر یہ مال و دولت لینا چاہے تو یہ بھی تیار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آفریں رکھی گئیں تو سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان اگر یہ لوگ مجھے میرے حاق ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو پھر پہ میں یہ جو اذن حق ہے نا الائی حق ہے اس کو بلند کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا اللہم اکبر سبحان اللہ علیہ وسلم بیچھے نہیں اٹھو گا اگرچہ میری جان کے درپے بھی ہو جائیں چچا جان یہ الائی حق ہے یہ اذن حق ہے اور اس کا مجھ پر ذمہ داری اور فرض کر دیا گیا اللہ تعالی نے کہ بلگو انی جو مجھ تک اللہ تعالی کا پیغام ہے بلو آیا جو کچھ بھی میں آگے پہنچانے کے لئے آیا ہوں آگے یہدی بہی میں یشاؤ اور یدلو بہی میں یشاؤ ہدایت اور گمرہی وہ تو اللہ تعالی کے ذمہ ہے نا بات جب یہ آئی سب ہی مکہ والے دشمن بن گئے تو پھر یہی وہ ذاتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اپنے دامن میں اپنے ساتھ رکھا حتیٰ کہ مکہ والوں کے ساتھ اپنی دشمنی اور شعبِ ابی طالب میں تین سال تک مسلسل وہ جو کرتاس لکھا گیا اس کے جو شرائع تھی انہیں کی وجہ سے جانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے لئے تھا مگر انہوں نے جانساری کا وہ جو پہلو دیکھا جائے یعنی قرابتدار بھی ساتھ ہیں اور صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں تین سال تک درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں کھاکہ کشی کی جا رہی ہے یہ ساری تکلیف دے معاملات ان کو بھی خندہ پشانی سے ساتھ خندہ پشانی سے برداشت کیا اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم با قدم لمحہ بلمحہ سانس با سانس سرکار علیہ وسلم کا ساتھ دیا سبحان اللہ کہ جب مولا کائنات اللہ تعالیٰ سرکار علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور از کیا کہ علیہ کی والدہ اور آپ کی چچی جان کا انتقال ہو گیا وصال ہو گیا تو سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہے اور سریعہ داریٰ سرکار علیہ وسلم اسی طرح اٹھے اور جا کر تشریف لے گیا لے جا کر آپ نے فرمایا کہ آپ تو میری ماں تھی آپ کی جو شفقتیں اور محبتیں تھی مادری وہ مجھے کب بھولنے والی ہیں لمحہ بلمحہ مجھے ہر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی یاد آئے گی اے اممہ جان آپ نے مجھ سے فراقت کی پر اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اممہ جان کی بخشش فر اور اپنا اور تمام انبیاء کا وسیلہ وسیلہ بل بشک پیش کیا اے اللہ میں اپنا اور تمام انبیاء کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری اممہ کے درجات کو بلانت فرما اور ان کے جو قبر کے منازل ہیں معاملات ان کو آسانیاں پیدا فرما تنگی جو ہے اگر تنگی عام ہوتی عام لوگوں ہاں جی اس میں وہ تنگی نہ ہوتی آسانیاں پیدا فرما اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا یہ بھی عمل کیا کہ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو سگیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ غسل دلوایا چوتھی مرتبہ خود نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کافور کے ساتھ جو ہے نا وہ پانی میں ملایا کافور کھو ملا کر وہ جو خوشبودار ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ خود آپ نے اپنے یدلہ والے ہاتھوں سے وہ پانی بھایا حسل دینے کا حکم بھی دیا تین مرتبہ کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد جب کفن دینے کی باری آئی تو وہ جسمیت ہر کے ساتھ مس کمیس کہ اگر زمین کا کوئی ٹکڑا مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرما رہا ہے کہ 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 پیارے حبیب تیرے شہر منور کی قسم یہ تو شہر ہے شہر کی نصبت ہے فرمایا جہاں جہاں آپ کی قدمیں مبارکہ رنجیدہ آپ قدم رنجا فرماتے ہیں مجھے ان ہی خاک کے ذروں کی قسم ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ان کی جگہ کی قسم کھائی وہ جہاں پر میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں ابھی آرام فرما ہیں وہ پھر اس سے بھی افضل جگہ ہے وہ عرش اولا سے بھی بعض علماء لسی علماء ففردین رازی بنکل اس پہ جمہور علماء نے یہی لکھا تو یہ تو ہے مٹی کی شان کہ جو جس میں اثر مس ہو اور وہ عرش الہی سے افضل ہے اور وہ کمیس جو اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھیجے تو کہتے ہیں مس کرو آنکھوں کی بنائی آج رکھتی ہے تو میرے آقا کا اگر کمیس ان کے جس میں اثر سے مس ہو جائے تو پھر ان پر کیسے جہنم کی آگ آسکتی کیسے تنگی آسکتی کیسے کوئی مشکل آسکتی ہے اور پھر قبر کھوڑنے کی باری ہے تو سید علم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بیلال حضرت عقیل اور دیگر صحابہ کرام جیدوال اللہ جمعین کو فرمایا کہ قبر کھوڑیں جب لہد تک پہنچ گئے تو خود سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ ٹھہہ رہیں یہ میری باری آئے سبحان اللہ خود کو دال لیا کہ دال کے ساتھ آپ نے وہ لہد کو اچھے طرح کریدہ صاف کیا صاف کر کے آپ تکبیرات کہتے ہوئے لیٹ گئے اللہ علیہ وسلم رحمت 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 کہ جس میں سیدی علیہ وسلم خود بھی ارام فرمارے اور اسی میں اپنی امہ جان کو دفن آبی اللہ اکبر اللہ اکبر اور ساتھ ہی تک اور جنت البقی جنت البقی میں آپ کو دفن کیا اور دیکھیں نا کہ وہ جنت البقی جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کے خاندان والے اور صحاب اکرام یعنی مدفون ہیں انہی میں اس عظیم جنت کے ٹکڑے میں آج وستی بھی ارام فرمائے نیوز چینل لبکشائی کا موقع جن ہستی کے لئے ہمیں موقع میرا سعادت مندی ہو رہی ہے وہ ہستی بھی اسی جنت البقی میں آرام سبحان اللہ جناظرین سیدہ فاطمہ بنت حسد رضی اللہ انہا آپ کے ان اعصاف تذکروں جتنا بیان کیا جائے کم ہے اس مقررہ وقت میں قلیل وقت میں اتنے ہی تذکریں ہو سکتے تھے اللہ رب العزت ان پر راضی رہے جیسے رضی اللہ وردوان قرآن مجیف سبحان اور ان کے وسیرے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرفیابی عطا فرمائے اور امت مسلم حبیل خواتین اسلام کو بھی انعظیم حسنی یہ تو مردوں کے لئے بھی خواتین اسلام کے لئے بھی کہ ہماری خواتین اسلام کو ان کے نقشہ قدم پر چلنے کہ اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرمائے آمین آخر میں مختصر آپ دعا فرمائے ان بابر کے لمحات بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ اللہ ہماری آجزان حاضری جو ہم نے سید عالم صلی اللہ 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 مولا مولا کائنات کی والدہ ماجدہ اور حسنین کریمین کی دادی اممہ صدقہ فاطمہ دوزارہ السلام اللہ علیہ کے جو ساس اممہ جان ہیں ان کے جو ہم نے مناقبات کو بیان فرمایا مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عطا فرما اور اس جو ہمارے چینل نائن نیوز جو جتنے بھی مولا کریم عراقین ہیں خصوص مفتی محمد لکمان رضا صاحب بھائی آمیر صاحب اور آپ کے ساتھ جو رفاقہ ہیں مولا کریم ان کے جو بھی چیئرمین صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں وابستہ ہیں سب کے اوپر اپنا خاص فضل وکرم فرما دنیا آخرت بہتر فرما کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما علم و امن میں برکتیں عطا فرما علم حلم میں عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرما صلو اللہ اللہ محمد 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 حلم 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 ناظرین نائن نیوز ایج لی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانس سدا رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں جناب محمد راہی صاحب نبی کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ تو تسلیم کی بارگاہ نازم میں بلہ عقیدت پیش کریں گے جی جناب محمد راہی صاحب ہے سمند دون آلم اور ساہل آپ ہیں ہیں سمند دون آلم اور ساہل آپ ہیں غم کے سہرہ میں خوشی کا صرف بادل آپ ہیں ہیں سمند دون آلم سمند 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 نال نال تک لا رب ہیں بیعب ہیں ظرف سے نال سمند تک لا رب ہیں بیعب ہیں آیا یہ تطہیر کا محبوب حاصل حاصل ہیں سمند دون آلم محبوب 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 سمند مد مقابل آق 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 کس طرح ہو سام نال اور حضور بڑا ہی قابل مکتا ہے میرے استاد محترم ناتگو شائر الہاج احمد علی حاکم صاحب نے یہ کلام لکھا ہے مکتا سماعت فرمائیں فرمائیں مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں سہن اکسام نبی مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں سہن اکسام نبی آج کی میفل میں حاکم جان میں فل یا اپ ہیں آج کی میفل میں حاکم جان میں فل یا اپ ہیں مصطفی موسیقا